اسلام علیکم ویلکم ٹو اسمان علی فٹنس وہ سب لوگ جو اپنے بڑے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور انہوں نے آج تک اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ ان کے سامنے مختلف لوگوں کی مثالیں تھیں ان لوگوں کی مثالیں تھیں جن لوگوں نے وزن کم کرنے کو سٹارٹ کیا اور بیچ میں ہی ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیا یا وہ لوگ جنہوں نے وزن کم تو کر لیا لیکن اس کے بعد دوبارہ وزن پہلے سے زیادہ گین کر لیا یا وہ لوگ جو ان لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ بھئی اب آپ کی عمر زیادہ ہوگی ہے اس عمر میں وزن کم نہیں ہوتا اس عمر میں مسئل گین نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ یاد رکھیں وزن کم کرنے کے لیے ہیلڈی لائف سٹائل گزارنے کے لیے ہیلڈی لائف سٹائل اپنانے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے آپ کسی بھی سٹیج پہ ہیں آپ عمر کی کسی بھی سٹیج پہ ہیں جس وقت آپ اپنی ایٹنگ حیبٹس کو ٹھیک کر لیں گے اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسسائز کو ایڈ کر لیں گے اپنا وزن کم کر لیں گے ایک نورمل ہیلڈی ویٹ اٹین کر لیں گے آپ ایک ہیلڈی لائف سٹائل اپنا سکتے ہیں صحت مند رہ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ وزن کم کرنے کے دوران ہر بندے کی وزن کم کرنے کی جو سپیڈ ہے جو فیٹ برن کرنے کی سپیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیر نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو لیکن ریزرٹس آپ کو بھی ملیں گے ہو سکتا ہے کسی اور کو ریزرٹس زیادہ تیز مل رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں ہر بندے کی اپنی ایک باڈی ہے ہر بندے کو اللہ تعالی نے ڈیفرنٹ بنایا ہے ہر بندے کی باڈی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لئے ریزرٹس بھی اسی حساب سے ملتے ہیں تو بس مائنڈ میں یہ رکھیں کہ چاہے آپ کو ریزرٹس لو آ رہے ہیں آپ نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے ٹائم میٹر نہیں کرتا آپ کا ٹارگٹ میٹر کرتا ہے اور ویٹ لاؤس جرنی جو ہے وہ ہر بندے کی لئے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جو لوگ کمیٹڈ رہتے ہیں ان سب کے لئے ریزرٹس سیم ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ویٹ جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں یا اپنا وزن کم کر پاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ ہیسی ٹپس بتاؤں گا بہت سمپل ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے یہ وزن کم کرنے کی جرنی جو بہت مشکل لگتی ہے یہ آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گی تو سب سے پہلی ٹپ ہے کمیٹمنٹ آپ نے وزن کم کرنے جب سٹارٹ کرنے تو اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے یہ گول اچیف کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ گول اچیف کرنا ہے اور کمیٹمنٹ کیلئے کیا ہے کہ آپ کو ہلتھ کو پریئیورٹی پہ لانا پڑے گا میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہلتھ کو پریئیورٹی پہ لے کر آئے جس طرح آپ نے اپنے کاروبار کو ہلتھا رکھا ہے کم از کم بارہ ہفتوں کیلئے لے آنے اس سے آپ کو بنیوام 애� pentru زمانہ کو میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ وزن کم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہفتے دو ہفتے بعد وہ بور ہو جاتے ہیں اور قوٹ کر دیتے ہیں یا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یاد رکھیں اوور دی نائٹ فوراں رات و رات آپ کا وزن کم نہیں ہوگا یہ ٹائم لے گا جس طرح اس کو بڑھنے میں ٹائم لگا ہے اس کو کم ہونے میں بھی ٹائم لگے کہ ہاں کچھ لوگوں کا جلدی لوس ہو جاتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا لوس نہیں ہوگا اگر آپ کو ریزلٹ سلو مل رہے ہیں آپ کبھی لوس ہوگا صرف یہ ہے کہ آپ کو کمیٹڈ رہنا ہے کئی دفعہ بہت زیادہ کمیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں پھر بہت زیادہ تیزی سے ریزلٹس ملتے ہیں تو مائنڈ میں رکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کمیٹڈ ہونا ہے آپ نے اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے ہر صورت ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے وزن کم کرنا شروع کرنا ہے تو آپ کو بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا وزن کم کرنا آسان نہیں ہوتا اگر یہ آسان ہوتا تو آپ کو لوگ ایسے نظر نہ آتے جو مٹاپے کا شکار ہوں جن کے وزن بڑے ہوئے ہوں ہر بندہ سلم اور سمارٹ نظر آتا آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن کم کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن آپ اسے آسان بنا سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں کتنے ڈسیپلنٹ رہتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ وزن کم کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کیلویز کو کم کرنا ہوتا ہے آپ کو بہت سے ایسے پسندیدہ اپنے کھانے ہیں جن کو چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ہیلتھ کی طرف لانے کے لیے آپ کو جم جانا پڑے گا یا ایکسرسائز کرنی پڑے گی یا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا تو مائنڈ میں یہ رکھیں کہ اگر آپ نے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھ لیا ہے کہ مجھے سیکریفائس کرنا پڑے گا تو یہ جتنی آپ کا سفر ہوگا وزن کم کرنے کا جتنی بھی ڈیوریشن ہو چاہے بارہ ہفتے ہیں چاہے چار مہینے ہیں پانچ مہینے ہیں چھے مینے ہیں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گے ٹپ نمبر تین یہ ہے کہ آپ نے حمد نہیں ہار دیں اس فیٹ لس جننی کے دوران کئی ایسے مواقعے آ سکتے ہیں جن میں آپ کو ڈائیٹ سے ہٹنا پڑے گا ایکسرسائز سے ہٹنا پڑ سکتا ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتی آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی مصروفیت بزنس کی ہو سکتی ہے جوب کی مصروفیت ہو سکتی ہے کہیں پہ جانا پڑ سکتا ہے جہاں پہ آپ اپنے میلز کو کیری نہیں کر سکتے یا ڈائیٹ کو فالو نہیں کر سکتے یا ایکسرسائز نہیں کر سکتے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واپس دوبارہ اپنے ٹریک پہ نہیں آ سکتے کیونکہ بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ویڈ گین ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی پرانی روٹین پہ چلے جاتے ہیں جس میں ہم نے پھر زیادہ کھانا پینا سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے تو مائنڈ میں رکھیں کہ کچھ بھی ہوا ہے ہمیشہ آپ کے پاس ایک موقع ہوگا واپس ٹریک پہ آنے کے لیے تو کسی وجہ سے ڈائیٹ رہ گئی ہے کسی وجہ سے ایکسرسائز رہ گئی ہے دو ہفتوں کا تین ہفتوں کا بریک بھی آ گیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وزن کم نہیں کر سکتے یا آپ کی جتنی محنت ہی وزایہ چلے گی ہے جس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے واپس آپ ٹریک پہ آ جائیں آپ کو ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے ٹپ نمبر چار یہ ہے کہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ جس ڈائیٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ وزن کم کرنے لگے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈائیٹ کو ہنڈر پرسنٹ فالو نہ کر سکیں بیچ میں کچھ ایسے موقع ہیں جن میں آپ اووریٹنگ کر لیں کچھ ایسے موقع آ سکتے ہیں جس میں آپ کو کہیں جانا پڑ سکتا ہے آپ کے پاس اپنے میرز نہیں ہیں آپ کو وہاں کا کھانا کھانا پڑ سکتا ہے جہاں پہ آپ گئے ہیں جو چیز اویلیبل ہے وہ کھانی پڑ سکتی ہے ڈس ہارٹ نہیں ہونا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہوگی ہے اکسے میرے کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پارٹی پہ جانا پڑا یا گھر میں پارٹی تھی تو ہم نے کھانا کھا لیا ہم ٹریک سے ہڑ گیا اب ہم کیا کریں تو میں ابھی ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا اس کے بارے میں مت سوچیں اب یہ دیکھیں آگے کیا کرنے اگر آپ نے ایک ٹائم پہ ہیوی میل لے لیا ہے اگلا میل سکپ کر دیں اور اس کے بعد نیکس ڈے دوبارہ اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں کیونکہ آپ اس پروسس کو جتنا سمپل رکھیں گے یہ آپ کے لئے اتنا آسان ہو جائے گا جتنا باڈی کو اپنے مائنڈ کو سٹریس سے دور رکھیں گے اتنا ہی وزن کم کرنا آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا ٹپ نمبر پانچ یہ ہے کہ ویٹ سکیل سے دور رہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں جب بھی وزن کم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بار بار سکیل پہ اپنا وزن چیک کرتے ہیں کئی لوگ تو ایسے ہیں جو سوہ بھی چیک کرتے ہیں شام کو بھی چیک کرتے ہیں مجھ سے ہر بندہ یہ بات پوچھتا ہے کہ ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا ایونکہ جو میرے کلائنٹس ہیں اکثر ان کی بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس ویک میں ہمارا وزن کم نہیں ہوا میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سکیل کو دیکھنا چھوڑ دیں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی باڈی ریزرٹ سلو دے رہی ہے پوسیبل ہے ہر انسان کو اللہ تعالی نے ڈیفرنٹ بنایا ہے اور نمبر دو جہاں پہ آپ فیٹ کو لوس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ مسل کو گین بھی تو کر رہے ہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی ویک میں آپ نے فیٹ کو لوس کیا اور اس کی اگینس باڈی نے مسل کو گین کیا ہے تو انڈ ریزلٹ آپ کے پاس سکیل کی اوپر تو زیرو ہوگا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا کیونکہ جب آپ آپ ڈیلی بیسیز پہ سکیل کو دیکھیں گے ڈیلی بیسیز میں دن میں دو دو تین تین دفعہ دیکھیں گے تو آپ ایکسپیکٹیشنز بھی اسی طرح کی رکھیں گے آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ابھی میں سکیل پہ اپنا وزن چیک کرنے لگا ہوں تو دو تین کلو تو کم ہونا چاہیے اور جب وہ نہیں ہوگا تو ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور ایسے ہی ہوتا ہے تو مائنڈ میں رکھیں کہ کہیں اوٹلوک پہ فوکس کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو کپڑوں کی فٹنگ کیسی آ رہی ہے آپ کی سکن پتلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ ہیلڈی کتنا فیل کر رہے ہیں آپ سٹرونگ کتنا فیل کر رہے ہیں آپ کی اوورال باڈی کمپوزیشن چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو جتنا آپ سکیل سے دور رہیں گے اتنا آپ کے لیے جرنی آسان ہو جائے گی آپ میری بات پہ یقین کریں اور کر کے دیکھیں کہ جب آپ ہفتے بعد دو ہفتے بعد میں تو کہتا ہوں کہ آپ دو ہفتے بعد وزن چیک کیا کریں میں اپنے کلائن کو کہتا ہوں ویکلی بھی نہ کریں دو ہفتے بعد چیک کریں کیونکہ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ وزن کم کرنا نہیں ہے فیٹ کم کرنا ہے اپنے باڈی سے ویٹ کو نہیں کم کرنا فیٹ کو کم کرنا ہے کیونکہ ویٹ میں آپ کا مسئل بھی آئے گا آپ کی مسئل لاؤس بھی تو ہو سکتا ہے تو وزن کم کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ بھوکے رہنا شروع کر دیں وزن کم ہو جائے گا اصل مسئلہ ہے کہ باڈی سے فیٹ کو ختم کرنا ہے اس کے لیے سکیل کی طرف نہیں دیکھنا اگر آپ پروپر ڈائٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی مسئل گین بھی کرے گی تو اوورال کمپوزیشن پر دھیان دیں اس لیے جو ویٹ سکیل ہے اس سے دور رہیں ٹپ نمبر چھے یہ ہے کہ ایکسرسائز کو شامل کریں اور ایکسرسائز کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جم جانا ہے ایکسرسائز گھر پہ بھی ہو سکتی ہے جم میں بھی ہو سکتی ہے آؤٹڈور بھی ہو سکتی ہے کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے صرف یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کو ایڈ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ویٹ لاؤس جنرنی ہے جو پروسس ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا کیلوریز باڈی زیادہ تیزی سے بین کرے گی زیادہ اچھے طریقے سے بین کرے گی آپ کو زیادہ تیزی سے ریزلٹس ملیں گے ٹپ نمبر ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اپنے وزن کم کرنے کی جنرنی کے دوران سبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا یہ آسان نہیں ہوتا ریزلٹس آپ کو فوراں نہیں ملتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کمپوزیشن کیا ہے آپ کی باڈی پہ فیٹ پرسنٹیج کیا ہے آپ کی باڈی رییکٹ کیسے کر رہی ہے آپ کو تین مہینے لگنے ہیں چھ مہینے لگنے ہیں سال لگنے ہیں ایک میرے کلائنٹ ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے اپنا تو مائنڈ میں ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے دو سال میں اپنا جسم اس جگہ پہ لے کے آنا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا ریالسٹک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر یہ ٹارگٹ اچیف کر لیں گے کیوں؟ دو سال کا ٹائم دے دیا اس کا مطلب ہے ان کو سٹریس نہیں ہوگا اگر وہ ڈیلی بھی ویٹ چیک کریں گے تو ان کو یہ پتا ہوگا ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے اس لیے یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ وزن کم کرنا فوراں نہیں ہوگا اور صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کا پھل بھی ملتا ہے اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کبھی ریزرٹس جلدی مل سکتے ہیں کبھی لیٹ مل سکتے ہیں کسی ویک میں آپ کو ریزرٹس نہیں بھی مل سکتے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں جتنا آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے اتنا آپ ریلیکس رہیں گے جتنا ریلیکس رہیں گے اتنی باڈی آپ کی سٹریس ہارمون کے لیولز کو نہیں بڑھائے گے اور جب باڈی میں سٹریس ہارمون کے لیول نہیں بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوورال فیٹ سیلز جو ہیں وہ بھی شرنک ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے وزن کم کرنے کی جو جرنی ہے اس کو انجوائے کر سکیں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی آپ ایکسپٹ کریں اس پر خوشی کا اظہار کریں جیسے اگر آپ کا سو گرام بھی وزن کم ہوئے تو آپ کو پتا ہوں نا چاہیے کم تو ہوئے آپ ایک ٹریک پہ ہیں آپ کو ریزرٹس مل رہے ہیں اور میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر وصیم سر ان کی ایک بات مجھے بہت یاد ہے میں ہمیشہ مائنڈ میں رکھتا ہوں اور میں آگے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں انہیں نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو محنت اور صبر بہت پسند ہے اور اس کا عجر ضرور ملتا ہے مجھے ملا میں نے کر کے دیکھا مجھے ملا آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں آپ کو ضرور ملے گا اور ٹپ نمبر آٹھ یہ ہے کہ جب بھی اس ویٹ لس جہنے کے دوران آپ ڈی موٹیویٹ ہوں آپ اس کو چھوڑنے لگیں تو ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ سٹارٹ کیوں لیا تھا اس وقت جب آپ کا وزن بڑا ہوا تھا تو آپ کو کیا ہیلتھ اشیوز تھے جن کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ مجھے وزن کم کرنا چاہیے یہ آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ اسی طرح اگر وزن بڑھتا رہا تو کل کو کیا ہوگا تو جب آپ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں گے تو مختلف مراحل کو دوران اگر آپ ڈی موٹیویٹ بھی ہوں گے تو اس بات کی وجہ سے آپ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ریزرٹس نہ مل رہے ہوں جب سٹک ہو جائیں آپ اپنے ایکسپیکٹیشنز زیادہ لگائی ہوں تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے بندہ لیکن اگر آپ مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ میں نے سٹارٹ اس وجہ سے لیا تھا اور میں نے اپنے ٹریک تک پہنچنا ہے تو آپ ٹریک سے نہیں ہٹیں گے آپ کوشش کریں کہ آپ امیجن کریں اس سٹیج کو جس سٹیج کو آپ نے مائنڈ میں رکھا ہے کہ جب میرا وزن کم ہوگا جب میں اپنی مرضی کی جو میری بوڈی کمپوزیشن ہے وہ اچیو کر لوں گا یا کر لوں گی تو اس وقت کی خوشی کو ذہن میں رکھیں کیونکہ جب وہ ایک دفعہ آپ اپنے ٹریک پہ پہنچ جائیں گے آپ اپنے آئیڈیل ویٹ پہ چلے جائیں گے آئیڈیل بوڈی فیزیک حاصل کر لیں گے تو یاد رکھیں یہ جو سختی ہے یہ جو پریشانی ہے یہ جو سیکریفائزز ہیں یہ آپ بھول جائیں گے تو باٹم لائن یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں وزن کم کرنا مشکل نہیں ہے اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں یہ میں نے آپ کو ٹپس نہیں ہے ان کو مائنڈ میں رکھیں آپ کے لئے بہت اسان ہو جائے گا یہ ٹپس مہیں جو میں نے مائنڈ میں رکھی تھیں جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو مجھے اس چیز سے کوئی غز نہیں تھا کہ میرا سکیل کے اوپر وزن کیا آ رہا ہے مجھے اس چیز سے کوئی غز نہیں تھا کہ مجھے کتنا ٹائم لگے گا میں نے مائنڈ میں سکس پیکس کو نہیں رکھا تھا میں نے مائنڈ میں رکھا تھا کہ مجھے پیپر سکن چاہیے اس میں میرے ایبز نمائیہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے سنگل ڈیجٹ فیٹ چاہیے بس اور میں نے وہ ارچیف کر لیا تھا تو میں وہی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں جب آپ ان ساری ٹپس کو مائنڈ میں رکھیں گے آپ کے لیے جنری بہت آسان ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسی وجہ سے سٹارٹ نہیں ہی لے پا رہے تھے کہ آپ کو سمجھ نہیں آج تھی سٹارٹ کیسے لینا ہے یا آگے کیا ہوگا یا لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے تھیں تو آپ ان ٹپس پہ عمل کریں اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں اور اس پہ پھر قائم رہیں انشاءاللہ آپ کو ریزرٹس ملیں گے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ